ستنام واہر ساہر جیوں تناسری محلا پجوان خلط سخ پلط سخ نت سخ سمرنوں نام بو بند کا صدا لی جائے مٹن کمانے پاپ چرانے ساد سنگت مل بوا جی جائے خلط سخ پلط سخ نت سخ سمرنوں نام بو بند کا صدا لی جائے مٹن کمانے پاپ چرانے ساد سنگت مل بوا جی جائے رہاو راج جوبن بسرنت ہر مائی مہا دکھ اے مہا تک ہے اے مہا دکھ اے مہا دکھ اے مہا دکھ اے مہا شرن سمرت اکت اگوچرا پتت ادھارن نام تیرا اندر جامی نانک کے سوامی سربت پورن ٹھا پر میرا شرن سمرت اکت اگوچرا پتت ادھارن نام تیرا اندر جامی نانک کے سوامی سربت پورن ٹھا پر میرا واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتت پرم ستکار یو چگو چگٹال گرگندی تے سبائی مان سربسان جی والدہ دے ریبر نام کے چہاز حل پل پل دے رکھا لوگ پر لوگ دے سہائے کا حاضر ناظر تانتان صحیح سری گرو گرند صحیح جی مہراج پاتشاہ چیتے پاون چرنا اندر ششوبت ہوئے بیٹھے گرو سوارے ست سنگی جنوں آم وڑپا گئے ہو امرت مئی بانی تا عراس پر ناکیر کنن گرو کے کیرکنیا سنگا پاسوں بڑے پیار عدم سہت سربت کر رہا سی اپرانت روزانتی طرح چل رہی لڑی بار ساہت سربت گرند صحیح جی دی بانی بی جارنا سانچ پائیے آپ سب مائی پائی منانوں گر جرجان دے بچ اکاگت کرو سردگنوں گرشبت نہ جھڑو قبیر ایک کڑی آدھی کری آدھی دیں آدھ پگتن ستی گوستے جو کینے سو لاب دے منگواہ کا انساہ جتنا میں سمام گرشبت دی ویچارنا سانچ پائیے سکے اے ویچار سے دی جیوتوں لاب پچا سکے سہت جی دی اسیس حاصل کرنیت بڑے کی کیار عدم سہت اراس پرنی آواز ویچ اچارنا گرو جی سطھنا شریباہ گرو جی سہی سری گرو ارجن دیب جی مہراج پنچم کردیب جی دے پاما مخاربتوں اچارا آج دے الہی امرت میں بچن تناس دی لاغ دی اندر ستگو گرگن سے پاتشاہ دی پاما مخارن چھے سو تریسی دی اوپر ششو بتہن آج دی بچنا دی ارام بچ ستگو جی نے ساڑھ جیوان تے محرام کی تھی حلت سکھ پلت سکھ نت سکھ سمرنوں نام کو بند کا صدا لی جائے حلت سکھ پلت سکھ لوگ بچ بھی حلت بچ بھی پر لوگ پلت بچ بھی سکھ نت سکھ سمرنوں ارزانہی پربودی یاد بچ سکھ ہے نام گوبند کا صدا لی جائے حلت سکھ پلت سکھ نت سکھ سمرنوں نام گوبند کا صدا لی جائے اس پر مشردہ نام لوگ حلت پلت سکھ ہے لوگ پر لوگ دے بچ سکھ ہے حلت پلت دا پا حلت منے لوگ پلت منے پر لوگ پلت منے پرلا لوگ پر لوگ منے پرلا لوگ پر لوگ دوسرا لوگ لوگ تے سی سنسار ہے اسی ایک ہے پار لوگ پرایا لوگ دوسرا لوگ جوڑا پرے ہیں حلت تے ہی سی اے ایک پلت ہے پرے لوگ اس پلت اس پر لوگ دے جریعے بہت سارے لوگاں ترم دے ناتے دنیا نو گمراہ کی تفا پر لوگ دی گل کہکی پلت دی گل کہکی جگت روپ لکھیں چاہتا کہ ایک پرے بھی دنیا ہے ایک پرے بھی سنسار ہے تے پرے سنسار دے وچ ایک وکھرا دربارہ ہے وکھرا پربودہ سچکھن ہے پربودہ دیس ہے ایک وکھرا سنسار ہے پرلا لوگ پرایا اجنبی پرے دور کتے لوگ اور اس پر لوگ دے نام دے انکہ دنیا نو گمراہ کیتا گیا جگت نو لٹیا گیا کہ ربتہ وکھرا دربارہ ہے اُتھے پر لوگ جیدے جانے ہیں پر تنگرگند صاحب جیدی بانی نے کتے ذکر نہیں کیتا کہ پربودہ کتے وکھرا دربارہ ہے تحیش نواز اِس جگت پربودہ سونی کوٹھی ہے تِس جگت وچے ربتہ رہے ہیں جس جگت وچے ربتہ کر رہے ہیں پھر ربتہ دربارتے جگتی ہویا ہے جس سنسار ہی ربتہ سونا کر رہے ہیں پھر سنسار ہی ربتہ محل ہویا ہے اِس جگت سچے کی ہے پوٹھڑی سچے کا بچواس پچھو پوٹھڑی کیڑی ہے ساریاں جیوان دی ہردی جنہ چلا بواس ہے کٹ کٹ میں ہر جو بسے 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 مرے واس کر دے بسے اُدھی رہائش ہے ہر ہردے تُدھی رہائش ہے کٹ کٹ میں ہر جو بسے سندن کہیو پکا سند جنہ نے پکار کے نگل کر دی کہ ہر ہردے بچے پربودہ بستہ ہے سارے ہی ہردے ربتے دربار نے سارے ہی ربتے درگاہ نے سارے ہی ہردے اُس پربودہ کرنے سب گوبند ہیں سب گوبند ہیں گوبند نہیں کوئی جس سارے ہی ہردے اُس پربودہ کرنے پھر ربتہ وکھڑ دربار کتے ہوئے گا جس جگتی ربتہ سننا کرے ہیں پھر ربتہ اور مین کتے ہوئے گا وہ تے سارے ہردے ہردے چبر آزمان ہیں جس سارے ہردے ہردے پربودہ دربار سجائے ہیں ہر ہردے چبر دربار سجائی پیٹھا ہے ہر ہردے دے چبر اپنا سلاسن لگائی پیٹھا ہے سارے ہی ہردے رب دے سونے گھر رہے تائیں کتی پگت فرید جنہیں بچن کیتا سی کہنگے تی رب نو ملنا چاہوے رب دے درشنہ نکرون تو رو پئے رستے وچ آوے رب دا کارا تے پیار تے ٹھوکر مار کے رب دے کارنا توڑ دا جائے تے رب خوش ہوئی رہا کہ میرا گھر توڑ گیا ہے نہیں کتی جنہیں جیوان دی ہردے نے رب دے کارنے اے جیوان دی ہردے توڑنے والیاں رب دے کارنا توڑ کے تو رب دی پر سنتا نہیں لے سکا ایک فکہ نہ دلائے سبنا میں سچا تڑی ایک بھی فکی گل نہ کر ایک بھی فکہ بول نہ بول کیونکہ سارے ہردے میں چھے رب رہ رہا ہے سارے ہردے پرپ دا باست ہے جنہیں ہردے نے رب دے ہی کرنے رب دا کر دوڑ کے رب دے کھوشی رہنی چاہنے اس طرقی تے انے کا خطرناک جیوانے کئیانو نوندرہ ملیاں کئیانو تکھے دنگ ملے کئیانو تکھے سنگ ملے کئیانو زہر دے دی مالک نے پر اوئے نا چیزان دی برتوں اپنے بچاؤ وستے جیادہ کر دینے سنگاں دی برتوں زہر دی برتوں اپنے بچاؤ وستے تے منوک دے کول نا تے تکھیاں نوندرہ نہیں نا یہ دے تکھے دنگ لیں نا یہ دے اندر زبان چے زہر کسی رو ڈنگ بھی نہیں مار سکتا نا یہ دے ستے سنگ لگی ہوئے پر پھر بھی منوک اس جگت وچ سب تو خطرناک جیب ہے پھر بھی منوک کے سنسار مچ سب تو پیانک جیب ہے پاہوے ایدی کل سنگ نہیں نوندرہ نہیں پاہوے ایدی کل زریلہ ڈنگ نہیں پاہوے تکھے دنگ نہیں پر سب تو جیادہ خطرناک جیب اس ترتی تے کیوں؟ کیونکہ ایڈا خطرناک ایدی تے ہوایی کسی نمار دن دی ہے جدو کوئی آخدہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے فلانے نے میرا دل دوڑ دیتا ان پچھوں نے ڈانگ سوٹا مارے انہیں پتھر اٹ مارے آخدہ نہیں انہیں فلانے گل کہہ دیتا ایک فکہ بول بول دیتا اگر در دل ٹوٹ گیا اینا خطرناک ایم لوگ ایدی تے زبان دا فکہ بول بھی کسی نے دوڑ دیتا ہے ایک فکہ نانگ لائے ایک بھی فکی گل نہ کری ایک فکہ نانگ لائے سب نہ میں سچا تنی سارے اچھتے پربو بیٹھا ہویا ہے ہیاؤ نہ کہیں تھا ہے کسی تے ہردے نو ٹائینا ہیاؤ نہ کہیں تھا ہے مانک سابہ مولوے میرے پربو تے کیمتی مدی نے جنا چوتا گاروپی بس لیا سب نہ من مانک ٹھاہن مول مچانگوا سارے اچھتے پربو بس لیا ہے کسی نے پل کی بھی ٹانہ دئی سب نہ من مانک ٹھاہن مول مچانگوا جے تو پریادی سکھ جے رب دے ملن دی تانگ ہے جے تو پریادی سکھ ہیاؤ نہ ٹھاہے کہی دا پھر کسی دے ہردے کرنا کرنا نہیں چاہی دا سارے اچھتے پربو داما سے ان رب دا دربار کتھے سجیے ستویں گیارویں اس مانتے کہنے کینے سارے دی ہردیاں جدہ دربار سجیا ہی ہوئے ہر ہردی رب دی درگاہ پڑی ہی ہے ہر ہردی رب دا سچھکھن سجیے ہر ہردی رب دا دربار سجیا ہوئے اور اس سچھکھن او دو مل دے جدو کی کوئی انتر آت میں دی کھوج کر گئے او دو اس سچھکھن دی اوستہ او مل دے جدی اے ہی کارن سچھکھن جگہ دا نام نہیں ہے سچھکھن عوستہ دا نام ہے کسی جگہ دا نام نہیں حالانکہ اسی بھی لکھ دینیاں کسی کمر دی اوپر سچھکھن اسی بھی لکھ دینیاں کسی دربار دی اوپر سچھکھن دربار سچھکھن ست میں گیارویں اس مانتے ہیں اے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ سچھکھن دے تکڑے ہوئی نہیں سکتا ایک خانڈ میں نے ٹکڑا سچے ٹکڑے نہیں ہو سکتے ہم پوری کائنات ہی ساتھ ہے سمسار چھوٹ نہیں ہے سچے تیرے کھنڈ سچے برہمند سچے تیرے لو سچے آقا جو کچھ بھی نجر امدہ ساتھ ہی ہے ایتھے کھنڈ دا ارث ہے ٹکڑا نہیں ایتھے کھنڈ دا ارث ہے عوض تھا سچ دی عوض تھا اس تو پہلا جان عوض تھا مانے ترم کھنڈ گیان کھنڈ شرم کھنڈ کرم کھنڈ جدو کی چار عوض تھا مانچوں گجر جاندے ہیں پھر پنجوی عوض تھا کیڑی امدی ہے ساتھ چھنڈ وسائے نرنکار ایتھے ارث ہے نہیں کہ نرنکار ساتھ چھنڈ بچھ بستا ہے اسی بھی لکھ دن نہیں آئے ساتھ چھنڈ ہے کیونکہ نرنکار وسائے کی بار نہیں بستا یہی بچند تی گرمانی نے کیا سی کسی نے کیا دکھن چرہ پرندے کسی نے کیا پچھم چرہندے کسی نے کیا رابہ مسید بچھنے دکھنے کسی نے کیا نہیں مورتی بچھنے دکھنے اللہ ایک مسید بست ہے ابر منخ کس کے رہا ہندو مورت نام نیوازی دوہوں میں تاتنا ہی رہا ہندو بھی راک دینے کی مورتی چناہ اتھی نام دارت ہے رب مورتی بچناہ برندے دوہوں میں تاتنا ہی رہا کسی نے کہہ دھتا دکھن دیش حری کا باسا کسی نے کہہ دھتا پچھم اللہ مکاما کسی نے کہہ دکھن چھ حری رند ہے کسی نے کہہ پچھم چھ خدا رند ہے دکھن دیش حری کا باسا پچھم اللہ مکاما دل میں کھوج نہیں ایہی جگہ ہے بلکہ زندگی چھ مقام میں یہی ہے مقام میں منجل جن رابطے کار پہنچڑے تنسط میں گیاروی اسمان جانتی لوڑنی پائے گی ہردے چھ پہنچ جائیں ایہی منجل ہے جیوندی ایہی مقام ہے اتہی راببستہ ہے دل میں کھوج دلیں دل کھوجو یہی تھور مقام ہے آہی تھور ہے آہی مقام ہے آہی منجل ہے جیوندی ہردے تک پہنچ ہو جائے تیراب بھی جائے کیونکہ ہوتے سارے چواسی رہے ہیں ساتھ کھنڈ عوستہ دا نام ہے ساتھ کھنڈ میں نے ساتھ دی او عوستہ ایتھے رکنے ساتھ کھنڈ تبا وسائے دنکار جدو دنکار وسنا شروع ہو گیا او ساتھ دی او عوستہ ہے جدو دنکار وسنا نجر آن لگ پیا او پنجبی او عوستہ ہے ساتھ کھنڈ وسائے دنکار او ہی ساتھ دی او عوستہ ہے جدو دنکار وسنا نجر آن لگ پیا اس کر کے رابطی درگاہ تھی ہردے میں چیز ہے ہر ہردے چیز رابطہ دربار سجیا ہے ہر ہردہ ہی رابطہ کھا رہے ہیں ہر ہردہ ہی رابطہ محل ہے یہ ہر ہردہ ہی رابطہ محل ہے پھر لوگ پلا کرڑا ہوئے ہیں پھر پرلا لوگ کرڑے ہیں بس آئیک پرلا لوگ ہے جن تک ساڑی پہنچنی ہوئی ہیں اور ایک کو ٹائم تے جے کہا جائے کہ سنسار لوگ ہے ایک پرلی دنیا ہے ایک کو ٹائم تے ملوک ایک جگہی رہ سکتا ہے یا لوگ روچ رہے گا یا پرلوک رہے گا ادھر دیو نہیں سکتا کہ ایک لات دی لوگ بچ ہوئے دوسری لات پرلوک جوئے پر صدقو جی دے آج دے بچن کہلنگے حلت سک لوگ بچ بھی سک پلت سک پر لوگ بچ بھی سک پچھا آئے گا کرنگے نہیں نٹ سک روجی سک روزی حلت بچ بھی سک روزی پلت بچ بھی سک میرا لوگ بچ بھی روز سک میرا پرلوک بچ بھی روز سک روز بے نٹ سک ادا مطلب ہر پل لوگ دے پر لوگ بچ اکٹی جی رہے ہیں ہر پل ہر پل نٹ سک پلت سک نٹ سک نٹ سک کہنے کہ جدای ربادی یادوچ جوڑیاں سمن چو جڑیاں روج ہی میرا لوگ پرلوک سخی ہے روج ہی میرا حلق پلت سخی ہے پاوے میرا لوگ پاوے پرلوک میں لوگ بچ بھی جو رہے ہیں پرلوک بچ بھی جو رہے ہیں ہون میرا لوگ بھی سخی ہو گیا پرلوک بھی سخی ہو گیا ایک کو پلی میں دونوں ہی سنسار میرے سکی ہیں انہیں سنسار تیجل آنے لوگ پرلوک تھے لوگ تے پر لوگ دی وند کرنی ہوئے تے میں تے میری دی وند کرنی سکھنی پہ پھر لوگ پر لوگ دی وند ہوئی جیڑیا چیزانا میرا نفس لگ جائے او لوگ ہے تے جتے میرا نفس مک جاند ہے میں لگ جائے او پر لوگ ہے منوک تے ساری زندگی دی دوڑ میرے تے لگ گئی میرے تے کھوج بچی زندگی گو جار گئی میرے تے کٹھا کر دیا بچپن جوانی بڑا پا گجر گیا میں نے کدی بھی کٹھا نہیں کیتا صرف میرے تے کٹھا کر دا رہا اور میرے تے پچھے تے دکھ ہے میرے پچھے موہ ہے میرے پچھے ہکار ہے میرے ہر چیز تے پچھے چندہ ہے تناؤ ہے میرا میرا کہہ کے زندگی گجار گتی میرے تے کھوج کر دا رہا میں تے کھوج نہیں کی تی میرے تے کھوج کی تی کہ میرا کار ہوئے میری کوٹھی ہوئے میرے پر بڑی کار ہوئے میں کہہ سکھا اے میری کار اے میرے تیاں پتر اے میری کرسی اے میری زمین اے میری جہدار میرے پچھے ساری جندگی دوڑیا میرے میں بدان دا رہا میرے میں اکٹھا کر دا رہا میرے دا بستھار کر دا گیا ہر اے چیز بھی کھوج کی تی ہر اے چیز پچھے دوڑیا جدنہ میرا لبز لابے سکے اے کوٹھی فلانے دی نہیں اے میری کوٹھی ہونی چاہی دی دوڑ پچھے کی تی خرید لئی ہاں ہن کی کہ اے میری کوٹھی اے کار کی تھی یہ فلانے دی نہیں اے دے برگی میری بھونی چاہی دی دوڑ پچھے کی تھی خرید لئی کار ہن میری کار ہوگی ہن سنتوشنا نہیں پر میرے میں کدھی کوئی سنتوشنا نہیں ہوا کدھی رجلہ نہیں میرے دی خوج کر دیا میرے پچھے ساری جندگی دوڑ دا رہا پر اے نے کدھی میں دی خوج نہیں کی تھی کہ میں کونہوں بھی حاصل کرنا میرا پہ حاصل ہوگیا سارا کچھ پر میں حاصل نہیں ہویا جیسے کوٹھی بچ بیٹھا ہاں ہر طرح دی چیز ہے لغزری آئیٹمز میں ہو دے بچ سوفے لگے نہیں بٹا ایل ایڈی لگیا ہویا ٹی بی لگیا ہے فریج بڑی بڑی لگی ہوئی ہے ہوم تھیئٹر بنے ہویا ہے سونے پلنگ لگے نہیں سونے سخ سادن پر رہے ہوئے نہیں پر اینا سونے پدار تھا مجھ پلا میں کی کر رہے ہیں میرا کی پر پھرز غز میری بوند کیوں ہے آلے پاالے میں پدار تھا تیر کٹھے کر لے پر میں درمچ کیوں تویا فردہ اخر میرے اس جیوتہ مقصد کی ہے میرے دی خوج تھی سارے کر رہے ہیں پر میں دی خوج کوئی نہیں کر رہا کہ کوئی میں تک پہنچ جائے جس چیز میں میرا جڑ جندہ ہے وہ پڑا لوگ ہے میرا قرل میری کوٹھی میرا سنسار میرا سریر یہ بھی لوگ ہے پر میں میں کی ہاں یہ میرا پر لوگ ہے میں کی ہاں میں چنتہ تو رہاں میں دکھی ہاں میں تناؤ وچھ ہاں میں تنشن دے وچھ ہاں میں بیمار ہاں میں بہت زیادہ اداس ہاں میں چنتہ وچھ ہاں جو میں چنتہ وچھ ہاں وہ میرا پر لوگ ہے جو میں دکھی ہاں پدار تھا دی کمی نہیں پر میں دکھی ہوں پدار تھا دی کمی نہیں پر میں خدا ہوں کسی چیز دی کمی نہیں پر میرے اندر شانتی نہیں میں شان ہوں یہاں دیکھو نبے پرسنٹ منوک دے سنسار دے دکھنے نبے پرسنٹ روٹی چاہی دیئے کپڑا چاہی دے مکان چاہی دے بچیاں دی پڑھائی دے پرمان دکان داری دا تیان کام کاردہ جیون دے بچ دکھ سنسار دے دکھنے روٹی کپڑا مکان دے نبے پرسنٹ دکھ منوک دے سنسار دے اس لوگ دینے بس صرف دس پرسنٹ دکھ پر لوگ دے نبے پرسنٹ دکھ میرے دینے میرا کاروں ہوئے میری کوٹھی ہوئے میری بچیوں میرا پدار تھو صرف دس پرسنٹ دکھ جڑے نے او میں نے پھنی یاد رکھی ہوئے دس پرسنٹ دکھ نبے پرسنٹ دیو پر جیادہ ہاں بھی دس پرسنٹ دکھان دا وزن نبے پرسنٹ دا جیادہ ہے کیونکہ نبے پرسنٹ دکھانوں سکھان پرورت کیتا جا سکتے ہیں نبے پرسنٹ دکھ دنیا جی ختم کیتے جا سکتے ہیں میند کر کے روٹی بھی مل سکتے ہیں کپڑا بھی مل سکتے ہیں مکان بھی مل سکتے ہیں پر جیادہ دس پرسنٹ نینہ دکھ ہے نا وہ جیادہ وزنی ہے وہ تے مائے کٹھی کر کے بھی دور نہیں جانتا وہ تے جمین جداد خرید کے بھی دور نہیں جانتا وہ ایسا دکھ ہے کس طرح تیتے ایک تو ایک امیر آدمی جنہ پر کسی چیز دی کمی نہیں ہے وہ بھی اس دکھ بچ فسے ہوئے ہیں چنتہ بچ تناؤ بچ اداسی دے لیچ ایک کلتہ دے لیچ وہ بھی فسے ہوئے ہیں وہ دس پرسنٹ دکھ جڑا مہنا ہے وہ بڑا وزنی ہے وہ جیادہ خطرناک ہے نبی پرسنٹ دکھ دور کیتے جا سکتے ہیں مائے دور کر دن دی ہے مائے ہوئے روٹی بھی مل جان دی ہے کپڑا بھی مل جان دی ہے کار بھی مل جان دی ہے سکھ مل جان دی ہے پر میری منوشن تھی کڑی مائے دے گی میری منتی دوڑ کڑی مائے دور کرے گی کڑی مائے میں من ٹکاؤ تے سہج دے گی وہ دس پرسنٹ کڑی دا میں در دکھ ہے وہ میرے پرلوگ در دکھ ہے میرے آپ پہ در دکھ ایک لوگ ہے جدے میں جگ جگہ جڑیا ہوں ایک میرا پرلوگ ہے جدے بارے سے میں جان رہا ہوں میرا نجی دکھ میری نجی زندگی میرا اپنا آپ جدے بارے لوگ نہیں جان رہا ہے جدے بارے دنیا انہوں نہیں پتا یہ بارے کیوں اسی بجار دے وچوں شیشہ خرید دیں شیشے تران تران دینے بجار دیں ایک شیشہ جد اچھ ساڑا سے چیرہ سندر نجر ہوں گے ایک شیشہ جد اچھ ساڑا چیرہ بدصورت نجر ہوں گے ایک اچھ بڑا چٹا نجر ہوں گے اچھ سوڑا کالا نجر ہوں گے جد اچھ شیشہ خرید دیں تکیڑا خریدہ ہیں کوئی منوک نہیں چندہ میں اچھ شیشہ خریدہ جدہ وچہ میرا چیرہ بدصورت کالا نجھ رائے خرب نکچائے گا میں اس شیشے نکھینا جڑا شیشہ میرا چیرہ سونا دکھائے ان کی کیتا بجاہ دے بچوں اوہ شیشہ خرید لیا جڑا ادھا چیرہ سندر دکھانا ہے شیشہ لیکن کھرانا ہے پر منوچ کتے نہ کتے جرور بیٹھا ہوئے گا کہ جس شیشے نے کیا سی تیرا چیرہ بدصورت ہے کہ تے اوہ شیشہ سچتے نہیں پر پھر بھی دوالا لے نہیں نہیں چھڑو گنیا دے جنے بھی رشتے دار دوست مطر گوانڈی سجڑ نے اس سارے شیشے نے سماج ہوئے پتی شیشہ ہے پتنی شیشہ ہے ماتا پتا شیشہ نے تیا پتر شیشہ نے دوست مطر شیشہ نے آنڈی گوانڈی شیشہ نے جڑے میرا چیرہ میں انہوں دکھان دینے جدو ہوں دکھان دینے چیرہ تے کوئی آنکھے کہتنے دے تو بہت سندر ہے کوئی آنکھے بھی کہتنے دے تو تے بڑا بدصورت ہے ان سانتیوں شیشہ چنگا لگے گا نا جڑا کوئی تو سندر ہے وہ تے میرا مطر ہے میری صفت کر دے میری طریف کر دے جنہیں کہہ دیتا تو بدصورت ہے وہ میرا دشمن ہے کسے نے آنکھے потому کہتنے دے انہوں میں دشمن ہے کسے نے کہہ دیتا تو ایماندار ہے وہ میرا مطر ہوگیا کسے منوکھ نے آنکھے کہتا تو بے ایمان ہے وہ میرا دشمن ہوگیا میں ایمان دار ہاں کہ بے ایمان ہاں ایک ٹائم میں کچھ چیز ہو سکتا جاتے میں ایمان دار ہوں گا دو چیزوں میں نہیں ہو سکتا پھر پھلا میں کیا ایک دیا نظرہ میں دیکھ کے آخ دیا نے تو ایمان دار ہے دو جی دیا نظرہ آخ دیا نے تو بے ایمان ہے ایک دیا نظرہ میں دیکھ رہی ہے یعنی تو سچا ہے دو جی دیا نظرہ میں دیکھ رہی ہے یعنی تو چھوٹا ہے میں کیا جاتے میں سچا ہوں گا چھوٹھا ہوں گا ایک ٹائم تھے دو چیزیں تھے نہیں ہو سکتا اے سماج میں لوگ وہ شیشے نے جڑے شیشے میں چکا دکھان گے وہ تے میرے مطر ہو جان گے جڑے شیشے میں برا دکھان گے وہ میرے دشمن ہو جان گے سنسار بچ اس طرح مطر تے دشمنہ دیا ملنیاں میں نہیں آنے اس طرح ودکرے کھڑے ہو جان گے جڑے لوگوں نے صفت کر جان دینے وہ میرے مطر ہو جان دینے جڑے لوگوں نے برا کر جان دینے میرا اطمان کر جان دینے وہ میرے دشمن ہو جان دینے ہے کہ ساری شیشے پر انہوں نے جو کڑا شیشہ صحیح ہے جڑا میں صندر کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ جڑا میں کروپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے جڑا میں سیانہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ جڑا میں مرخ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے جوڑا میں لوگ اماندار کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے جا جوڑا میں لوگ بے اماندار کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے کیونکہ ایک ٹیم پر میں دو چیزاتیں ہوں نہیں سکتا یا تہلیان میں اماندار ہوں مانگا یا بے امان évidemment یا میں سچا ہوں مانگا یا میں چھٹا ہوں مانگا تو میں کیا بس ایدہ نام ہے لوگ جو لوگ کہہ رہے نے وہ میرا لوگ ہے جو لوگ کہہ رہے نے تو سچا تو چھٹا وہ سارے میرے سے لوگ بچنے حلت بچنے جیڑے کہہ رہے ہیں تو ایماندار ہے تو بے ایمان ہے وہ سارے سے لوگ بچنے جیڑے کہہ رہے ہیں تو چنگا ہے تو بہت برا ہے وہ سارے میرے سے لوگ بچنے میرا پرلوک کی ہے جو میں اندر جاندہا ہے اصل بچ میں ہاں کی کیونکہ تشیشے نے تشیشہ اکثر سکنیاں درپن جھوٹ نہ بولے پر ایک کہاوت کوئی سچی نہیں ہے درپن بول دہی جھوٹ ہے درپن سچ بول دہی نہیں کہ Hungary جیڑا میں وہی کہہ رہی ہیں تو سندر ہے اوہ دی اپنی انویسٹمنٹ ہے اوہ دہ اپنا یونگ دانا اوہ دی اپنی پسند ہیں جیڑا کہہ رہی ہیں کہ تو کروب ہے وہ دی اپنی انویسٹمنٹ ہے اصل بچہ وہ jog اپنے بچار پیش کر رہے ہیں وہ میں جاندہ نہیں ہے میں کہوں نہ کوئی برا کرے ہے وہ اپنے بچار پیش کر رہے ہیں ہر ایک دی پسند نا پسند آپ اپنی ہیں کسی نو گلاب دے فلان چھو خوبصورتی نجر آن دیئے کوئی کیکٹس دے گنڈیاں چھو خوبصورتی دیکھتے ہیں کسی نو اگدہ سورج چنگا لگ دے ہیں کسی نو ڈبدہ سورج چنگا لگ دے ہیں ہر ایک دی آپ اپنی پسند ہیں کسی نو بسند بہار دی فلان کھڑی دو تچنگی لگ دیئے کسی نو پتچڑ بڑا سنان دیئے کسی نو جنگل چھو خوبصورتی نجر آن دیئے کوئی تپدے ریگستان مارو تھا ریتے ٹلیا چھو خوبصورتی دیکھ لیئے کوئی بسند چھو دیکھ لیئے کوئی پتچڑ چھو خوبصورتی دیکھ لیئے ہر ایک دی پسند نا پسند اپوپڑی ہے اس کر کے آج درپنے اپنا بچار پیش کر رہے ہیں اپنی پسند نا پسند ظاہر کر رہے ہیں میرے بارے نہیں جان دے میں کی ہاں میں بارے نہیں جان دے صرف اپنی پسند نا پسند دا سرینے شیشہ صرف باروں سطح دکھان دا ہے جو میں ہاں وہ نہیں دکھان دا شیشہ ایک کہن دا ہے ایک بچہ ہے تو ویس سال لنگ جان دے وہ ہی شیشہ اپنا بیان بدل دے او سے شیشید سٹیٹمنٹ چینج ہو جان دی ہے او ہی شیشہ کہن لگ جان دے نہیں یہ جوان ہے خور چالی سال لنگ جان دے او ہی شیشہ کہنا شروع کر دن دا ہے یہ بزرگ ہے شیشہ تھی کوئی ہے پھر دے بچار بدل گئے کدھی کہن دا ہوں دا سی یہ بچہ ہے اج کہن لگ جان دے یہ جوان ہے پھر کدھی کہی گا نہیں ہے بزرگ ہے شیشہ تھی ایک ایک پل بدل جان دا ہے اپنی بیانے شیشہ کہہ رہے ہیں بڑا خوب صورت ہے یہ بڑا سندر ہے او سے پل چہرے تھی ایسڈ پہ گیا چہرہ سڑ گیا بدصورت ہو گیا اگلے پل شیشہ نے بھی اپنا بیان بدل دیتا کہن لگا نہیں یہ تھی بڑا بدصورت ہے ایک پل کہن لگیا بدصورت ہے اگلے پل کہن لگیا بدصورت ہے جو اندر ہے ہوتے نہیں بدلیا باروں چمڑی ہی بدلی ایدہ مطلع شیشہ بار دی سکن دکھان دا ہے بار دی سکتا صرف باروں چمڑی دکھان دا ہے اندر کون ہے اوہ شیشہ نے دکھان دا جو اندر ہے اوہ بچپن میں بھی اوہی سی جوانے بچ بھی اوہی ہے بڑا پی بچ بھی اوہی رہے گا انہیں نہیں بدل جانا صرف باروں چمڑی بدل دیتا ہے جو تو خوبصورت سی اوہی سی چہرے تھی تضاب پہ گیا چہرہ سڑ گیا چہرہ بدل گیا اندر تھی اوہی ہے نہ اوہ تھی نہیں بدلیا شیشہ دے بیان بدل گئے اس کر کے دنیا شیشہ دے بیان بدل جان دے جڑا آج سنچنگا کہہ رہے ہیں کل مڑا بھی کہہ سکتے ہیں مہتی ہوئی رواں گانا مہتی نہیں بدل گا جڑا آج منہ خوبصورت کہہ رہے ہیں کل مڑا بدل جان دے ہیں جڑا آج منہ سیانہ کہہ رہے ہیں کل مورک بھی کہہ سکتے ہیں جڑا آج منہ سچا کہہ رہے ہیں وہ کل چھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ شیشہ دے ہیں وہ بدل جان دے ہیں انہوں نے اپنی پسند نہ پسند ہے انہوں نے اپنی اینویسٹمنٹ ہے پر میں کی ہاں سچا ہاں کے چھوٹا ہاں بس او میرا پر لوگ ہے او میرا اپنا نجی لوگ ہے تếgi بارے تحت میں ہی جان رہا ہاں میرے بارے ت기에 نہ میری ماں جان سکتی نہ میرے پتہ جان سکتی میرے بارے نہ میری تھی ہاں بتر جان سکتی نہیں نہ میرے بتر جان سکتی جو میں ہاں وارد ہی کھوج منو آپ کرنی پہی گی میں کی ہا یہ تھی لوگ کا دین پسند نام پسند ہے دنیا در ایسرمنٹ ہے پر جو میں ہاں اس صرف میں جاناں لوگ ہوں لوگ جانہ دینے میرے پر لوگ صرف میں جاناں میرے لوگ جگد زی لوگ جانہ دینے کیونکہ لوگ میں نے سلسا رہی ہے پر میرا پرلا لوگ میرا نجی لوگ میری جو دنیا ہے میری میں دین جگد نوں صرف میں ہی جاناں اور کوئی نہیں جانتا تے اوہی میں پربودی انش ہے پربودی کی حصہ ہے اوہ میری میں انہوں صرف میں جانتا ہاں اوہ میرا لجی لوگ ہے قدی کوئی راجہ اکثر سوال کردہ ہوں دا سی فقیرہ کہ میں رب انہوں ملنا چاہتا ہوں اکثر سوال کردہ ہوں دا سی انہیں پیران فقیرہ نو بڑے مان ستکارنا دروار چلے کہ سامنے بٹھا دینا پھر سامنے بٹھا کے اکثر سوال کردہ دا سی راب انہوں ملنا چاہتا ہے دس سلام کتھی ہے میں راب انہوں ملنا چاہتا انہوں پیران فقیرہ نے گرنٹ کھول کے بے جانا وچار کرنی شروع کردہنی راجہ نے روپ دینا کہنے کا بند کروئے گرنٹ بڑے 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 سوڑے میں بچار نہیں سننی چندہ میں صرف انہوں پوچھنا کہ منہ رب انہوں ملا سکتے ہوں کی نہیں ہاں جانا میرے کوئی سما نہیں ہے بہت کم کرنے راج پاگرے کم نہیں فقیرہ نے ہدھ کھڑے کردہنے بھی دکتہ سمجھا سکتے ہیں پھر اس راجے نے تکے مار کے بیجت کر کے بار کردہنے دروار چلے خدا نہیں سی آج پتہ لگیا کہ ایک فرانے دیس تو کوئی فقیر آیا ہے بڑا پہنچیا ہوئے چیرے پہ جلا رہے سچ مچوں نے رب انہوں جانے ہیں انہوں پچھو شاید و داستہ بھی رب انہوں تھے ہیں جی رب انہوں ملنا چاہنے ہو سکتے ہیں راجے نے انہوں صدا کرتا اوہ فقیر محل مچ داخل ہویا بڑا سواگت کیتا گیا ہوئا فلان دی برکھا کتی گئی سونے سنگا سنٹیں بٹھایا راجہ آپ بھی سامنے بیٹھ گیا وہ فقیر بھی بیٹھ گیا راجہ نے سوال اپنا دھورایا کہنے لگا ہے اے فقیر میں کوئی کرنے سننا چندہ ملکل سما نہیں ہے بڑے کم کرنے رہے وچارانا سما نہیں بس مکو سوال کرنے ہاں جانا جلدی دسی ملکل سما نہیں ہے میں پکوانوں ملنا چاہنا ملا سکتا کہ نہیں سما نہیں بچار کرنے ہاں جانا بس وہ فقیر کو دم بلو ٹھیکھنے لگا ہاں میں تو نے فگوانوں ملا سا دس ہونے ملکل سا جلدی دس میرے کلو بھی سما نہیں ہے جلدی بول ہونے ملکل سا وہ راجہ بڑا حران ہے کہ لگتا فقیر تو سمجھ نہیں لگی کسی پگوان نام دیا آدمی دی کا لکردہ لے گا کہ لگا فقیر لگتا تو سمجھ آنے فگوان میں نے رب میں رب رو ملنا چلنا فقیر آخر ہے کیوں میرا سما خراب کر رہے ہیں انہاں گنا میں کیوں میرا سما ازائی گوار ہے میرا سما بہت قیمتی ہے میں بہت کم کرنے نہیں میں اسے رب دیگل کر رہے ہیں جلدی دس ہاں جانا میرے گلنا چل جانا دس گھنے ملک ٹھہر کے ملنا جلدی دس انہوں سے راجہ دی تیاری کوئی نہیں سی صرف گلنا ہی کر دا سی کھلنگا پگوان میں رب رو ملا سکتے ہیں کھلنگا ملا سکتا دس گھنے ملنا کھٹھہر کے جلدی دس میرے گل بھی سما نہیں انہوں کو فقیر بھی اتنا ٹکریا نادہ کور آگیا انہوں کی کبھی ہونے ملنے تے ملنے تے مطلب اسی مٹھ گیا مطلب تے پسینہ آگیا چیرے دا رنگ بڑ گیا کیکے رنگ بڑے کم نے اجے تے بچے بہت چھوٹے نے راج پاگ کنوں دماغ رانیا نے راج پاگ ہے اور منتری تے ویسی بڑے شیطان نے ہوتے چندے نکدوں راجہ مرے تے سنگا ساکھوئی ہے کیکہ رانا اڑا میرا کام چام اڑی کام چنجال فقیر بھی راختہ جلدی دس راجن ہونے ملنے کھٹھہر کے ملنے میرے کوئی سما نہیں ہے انتیاری نے اسی راجہ کیونکہ رب رو ملنہ مطلب اے ہے ربائی بیٹی دین نہ جائی دیکھ بیٹی ریو سمای ہمرے بیٹی پران اندھارا بیٹی پریت مجھوری مانگ ہے جو کوئی چھان چھوابے ہو لوگ کو ٹم سبو سے تو رہے تو اپنے بیٹی آنے ہو یہ سارا کوئی چھڑنا پڑا ہے تیاری ساڑی بھی نہیں ہوتی رب رو ملن دی صرف کندرہ سے ہے ساڑا اس تو جانا نہیں ہے توریاں جاندیاں ایک پاسے رب کھڑا ہوئے دجھے پاسے داستہ نوٹ پڑا ہوئے سنو کیا جائے بھی ایک چیز چون لو جان دسانہ نوٹ جا رب اسی کمانگے رب تے پھر بھی کدی زندگی چیز مل جانتا ہے وہ نوٹ تھوڑے روز مل جانتا ہے کیونکہ تیاری ساڑی بھی نہیں ہے ہونے ساڑا رب ملن آ جانتا ہے ملن آیاں پر لینڈ آیاں ترچے پی دون آیاں ساڑی تیاری مشکل دلانا ہے کوئی ورلے دی تیاری آئے گی میں ہونے ہی ملن آ پر ملن آ چاہتا ہے نتبوتیان دی تیاری نہیں ہے صرف خوج دیاں گلن آنے کے رب خوج رہے ہیں خوج رہے نہیں بچہ سکول گیا دوپیر چھپی ہوئی کارنی ملن آیاں ماتا پتا پریشان ہوئی بچہ سکول تو آیا نہیں سکول تو پتا کیتا پتا لگیا سکول دے بند ہے وہ تو کوئی بھی نہیں ہے بچے دے دوستا میں ترہاں تو پتا کیتا انہاں بھی کہہ دیتا بھی سکول تو بار مکلے آسی پر دیکھا نہیں کتے کدر گئے رشتہ دارہ نے فون کیتا کتے میرا پتر پتا بے تہاشا لب رہے رشتہ دارہ نے بھی کہہ دیتا بھی تکیا ہے نہیں گوانڈیاں دے کرانچ پتا کیتا دوستا میں ترہاں دے کرانچ پتا کیتا بجاہ کمنا شروع کر دیتا کسی دکان تے بیٹھا ہوئے گا کسی ویڈیو گیم کھیڑ دا ہوئے گا کتے ایس کلم کھاندہ ہوئے گا کتے کسی نہ گلی لگیا ہوئے گا ایک ایک دکان جا کے دیکھی گلیاں دیکھی ہیں محلے دیکھیں شہر دیکھیں بجاہ دیکھیں رات ہوگی پتر نہیں ملے بڑا پریشان ہے اداس ہے آخر تھکیا ٹوٹیا اداس کرے آگیا پتر ملے آنے کنی رات ہوگی پتر رو لب دیاں دوپیر دا گوچی ہے پتا نہیں کتے گئے رات ہوگی اور کرے آکے بیٹھا کھونے سے پتا دے سامنے کھیر رکھ دیو پوڑیاں چھولے رکھ دیو مال پوڑے رکھ دیو پڑا رکھ دیو گجریلا رکھ دیو انہوں نے کہا آج بہت بہت دیا چیز بنائی ہے وہ کہے گا میرا مانے نہیں ہے میرا پتر دوچیاں ملیا نہیں میں نے کھانا چنگا لگے گا انہوں نے کہا سارا دن کو مکم کہ تیرے بستر میلے ہوگئے نہیں میں سونے کپڑے پا لے گا نماز سو سکتا ہے یہ پا لے گا وہ کہا نہیں یہی ٹھیک لیں میرا پتر لگ گیا نہیں میں سونے کپڑے پا لگا انہوں کھانا چنگا نہیں لگے گا رات ہو دیا آخا چھو نید نہیں آئے گی کسینا گلبات کرنی چنگی نہیں لگے گی ساری رات اڑی گے گا سوچے گا کدھوں سویر ہوئے پھر پتر نو اٹھ کے لئے بڑھ جاما ساری رات جاغ دے کدھوں سویر ہوئے پھر اٹھ کے اپنے پتر نو اٹھ بڑھ جاما کہ کسی نے رب دی بھی کھوچ اس طرح کیتی ہے پتر گواہ جائے لوگ کھوچ دینے پریشان ہو جان دینے کسی نے رب دی بھی اس طرح کھوچی ہے کہ کھانا پینا حرام ہو جائے رات اکھا چھو نید نہ رہے موہن نید لے آبے ہاں بے ہار پجر بستر اپرن کی نے اڑینی 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 کب کر آئی وہری موہن ہار شکار بستر چنگے نہیں لگ دے موہن پوجن چنگا نہیں لگ دا میری اکھا چھو نید نہیں اڑینی ہاں پریتن پدوں توں آئی نیتے ساڑے بڑھ گے سویر اٹھ بجے اٹھ کے دا سکھا کے پروٹھے پھر بانی پڑن میں جان دینے مل میرے پریتن ماں جیو تجھ بین کھری نیمانی میں نینی نید نہ آئے جیو پاوے آنا نہ پانی اٹھ بجے تک کون سو رہے ہیں میں نینی نید نہ آئے جیو دس سکھوں ٹھے کھا کے آخد ہے پاوے آنا نہ پانی یہ دہ مطلب خوج نہیں ہے وہ تانگ ہے ہی نہیں ملن دی جنہ دی خوج ہون دی ہے وہ تیاخدے نے ایک کڑی نہ ملتے تکر جو ہوتا ہون قدم لی ہے پریتن پگ بنتا موہن رین نہ بھی آئے نید نہ آئے بین دیکھے گر دربارے جیو تیاری ساڑی نہیں ہے ہون مل جائے ایک پاسے سودہ نوٹ پیاب ایک پاسے رب کھڑا ہوئے اسی کاماگینی نوٹ ہی چکے جیو چپالو گڑا دیکھ لے رب تے پھر بھی زندگی چکڑی مل جائے گا سودہ نوٹ بھی کڑی روز روز لگ دے تیاری نہیں اس راجی دی کی تیاری نہیں سی آخر درباری دیکھ رہے ہیں فقیر نے کہہ دیتا دس بھنے ملنے کے ٹھر کے ملنے بجھے جی مانمل گئی دیتا چلو ملا ہی دیو اور کی کہنے دا اداس ہو گیا کہنے لگا ملا دیو فقیر کہنے لگا جو ٹھیک ملا دنیا اس طرح کر اپنا نام پتہ لکھ دے میں رب تک پچھاو اوہ شہن شاہ دا شہن شاہ ہے انہوں دسانبیہ فرانہ بندہ ملنا چاہتا راجی نے سوچا گلت ہے ٹھیک ہے میں ممولی ترتیدہ راجہ اہمیں ہر بندہ ملنے لٹکے نہیں آجاندہ پہلا جانچ پتہ لگا دیئے کی نام کتے رد ہے کون رہے تاہمیں ملنے لٹا جاندہ وہ تے پاتشاہ وہ بھی اہمیں تھوڑے بندہ ہوئے گا راجی نے اپنا نام پتہ لکھے راجہ فرانہ سنگھ آنند محل راجتہ نہیں آمیرا راج اوپر چیئے کر دی فقیر نے تھلے اوپرنا شروع کر دیتا راجن اے راج تیرا ہے فقیر کننگا میں رب تک لے کے جانا ہے پر چی بھی فلانے راج دا راجہ تے میرے جاندیاں پچھوں گوانڈی دیش دا راجہ حملہ کر کے تیرا راج کھول ہوئے پھر اڈریسٹ اٹھاویا نا پھر تیرا راجتہ نہیں نہ ہویا ہے کی پتہ اگلے پل کسی غوردہ راج ہو جائے کہ لنگا دلتے ٹھیک ہے سپکا تھوڑے میرا راج ہے بھی بیرہ پک کھول لکھا ہے کہ میں ہی راجہ ہستے جائے اگلے پل کھول بھی راجہ ہو سکتا ہے کہ لنگا پھر ٹھیک ہے اور لائن کر دیتی فلانا راج اگ گیا گیا فلانی راجتہ نہیں فقیر ہس بیا کہ لنگا راجن تیرا راجی نہیں رہے گا راجتہ نہیں کہ میں رہے گی کہ لنگا گال ٹھیک ہے راجتہ نہیں کر دیتی اس تو پر لکھا سی اندھ محل فقیر پھر ہس بیا کہ لنگا گوانڈی دیشتہ راجہ تیرے راجتہ ہی کبجہ کر لے محل تیرے کل رہنگے پھر پھر محل تیرا دینا نا یا آناند بحل وہ چکڑ دیتا جائے گا یہ صحیح انفرمیشن نہیں ہے چھوٹھی جان کر رہی ہے آناند بحل بھی کڑ دیتا اوپر لکھا سی راجہ فلانا سنگھ فقیر پھر ہس بیا کہ لنگا راجی نہیں رہے گا تو راجہ کی میں رہے گا کچھ چیر پینا راجہ نہیں سی ہو سکتا کل تک اگلے پال تک راجہ نہ رہے گی راجہ بھی لفظ کٹ گتا اگیا گیا فلانا سنگھ کہ لنگا تیرا نام فقیر آنگیت تیرے ماتا پتا نے رکھی ہے تیرا نام کی اداس آج تیرا اے نام کٹ کے کوئی دوجہ نام رکھ دیئے کہ تیری موت ہو جائے گی کہ لنگا نہیں فقیر کہ لنگا تمتے رہے گا جو توں میں نا وہ داستوں کی ہے ایتن نام باروں لیبل لگائے ہوئے نے ماتا پتا نہیں دوستہ مطرح نہیں ایتن لیبل نے جو توں ہے وہ داست تیرا کی نام ہے اور توں کٹھے رہنے تیرا اصلی ٹکانہ کٹھے یہ ہے جس کن تُوے داست دیں گا میں کون ہاں میں کٹھے رہنے اس دن میں نے یاد کرنی میں رابطہ خبر بچا جائے گا فلانا فلانا ملنے جانے اصل وچ میں کون ہاں یہ ہی دا پرلوک ہے باروں نام دنیا نے رکھتے پر میں کون ہاں کیونکہ باروں لے نام اسے سریر لے نام ہو سکتے ہیں اسے لوگ لے نام ہو سکتے ہیں پر لوگ بچھتے میرا کوئی نام نہیں ہے ادیاتی مخت جگت بچھتے میرا کوئی نام نہیں ہے قدیس سوال کی تحصیل ستنا نہیں گرنانک صاحب جنوں کمر تمہیں کیا نام تمہارا کون مارک کون سوا ہو کون تسی دوسر توڑا نام کی ہے توڑا رستہ کی ہے توڑا ایم کی ہے چار سوال کیتے ہیں کمر تمہیں کیا نام تمہارا کون مارک کون سوا ہو گرنانک صاحب نے چار سوالا چوتھتین سوالا جواب دیتا چوتھتہ دا نہیں دیتا کہنے لگے ساتھ کہوں ارداس ہماری اے ہمارا ساتھ کہندہ ہاں ارداس ہماری میں رب کے ارداس کردہ ہاں ہوں سمت جنا بل جاؤں میرا ایم کی ہے رب بھی پیارے تو قرمان ہو جانا ساتھ کہنا رب کے چکے رہنا گرمخ جنا دی سنگت چبینہ اتن چیزہ نے ساتھ کہوں ارداس ہماری ہوں سمت جنا بل جاؤں ایک سوال دا جواب نہیں دیتا کون تمہارا نام اے نہیں کیا بھی میرا نام نانک ننکاری اے نہیں کیا کیونکہ ترم دی دنیا چا نام ہی نہیں ہے سریر دے نام لوگج رکھے گئے ہیں پر لوگج نام نہیں سنسار جنا ملے جتے سنسار تی گل لائی اتن گرمانک سیہو جنہیں مارور راگم چی갑ی لیتا مانس مورد نانک نام اس منکہ سریر دا نام نانک ہے اتن گرمانک سیہو جنہیں بھی لیتا مارور راگم پر راگم پری راگ جتے سنسار تی گل سی سریر تی گل سی اُتھے کہہ دیتا مان سمورت نانک نام کرنی کتا در فرمان میں مالک دردہ وفادارا سریردہ نام نانک ہے جدو ادیاتمک بچار چال رہی سی صدہ نے پچھا توڑا نام اُتھے نام نہیں دسیا کیونکہ ادیاتمک جگت وچھ نام نہیں رہی جائے لوگ بچھ نام ہے میرا نام فلانا پر لوگ بچھتے کوئی نام نہیں ہے جتھے کوئی نام نہیں ہے وہ میرا اپنا موپ ہے وہ میرا لجی سمسار ہے وہ میرا پر لوگ ہے لوگ بچھتے میں چار پدار تکٹھے کر کے سکھی رہ سکدا پر پر لوگ بچھ کے میں سکھی رہ موٹ رہ گا میں چنتا بچھاں میں تناوں بچھاں میں ادااساں میں بچھڑے ہوں یہاں اپنے پریتندوں میں پر لوگ بچھ کے میں سکھی رہ سک upstream ہاں جس دن میں ربی یاد چھوڑ جانا روج ہی میرا پر لوگ انندت دو جاندے میرا آپاں انندت دو جاندے جتے جدو آپا انند کرتے جن دا ہے میرا لوک بھی سکھی ہو جان دا ہے جس سمسار بچے Designer اتے دوک بھی منو انند جاتا دے اتے گمی بھی انند لگ دی ہے اتے سوق بھی انند لگ دا ہے اتے تے سوق بھرت جائے اتے تے جنم ہوئے تا محی над پے ہمینن مائے ماؤ چاہے تا محی انند پے ہمینن مائے تا محی Kardashian تا محی طرح پشاہدے دیکھ تا محی لنگر پنے رہے کیونکہ اوتھیں انندہی رہی ہیں ہون اوتھیں دکھ رہی نہیں گیا میرا لوگ بھی سکھی ہو جاندہ ہے میرا پر لوگ بھی سکھی ہو جاندہ ہے میں رابطی یاد چڑھنا دکھان دے بچ رہے کہ بھی میں انندہ ترینہ میرا نجی بھی انندہ ترینہ ہے میرا لوگ پر لوگ دونوں سویلی ہو جاندہ ہیں انندہ ترینہیں قدی میر منو دی قید چسک بیبیاں انہوں تصیح بتے گئے ادی روٹے ایک پانی دا پیالا دھتا گیا میر منو وافدہ میں نے دکھی کر دیا شام ہوئی انہوں نے رہنا سردہ بھاٹ کیتا تی کرداس کیتی ہے ستن پادشاہ تیرے پانچے سڑھا دن بڑا سکھان دا گفیت ہوئے سارا دن سوا سوا مردیں چکیاں چلا دیا رہی ہیں سوا سوا مردیں دانے پیسے جاندے رہی ہیں جدو کٹ دانے پیسے دیا بھی انہوں نے بیند مارے جاندے نے کورڑے مارے جاندے نے سوا مرد دانے روج پہ آئے جاندے نے پر وہ بیبیاں آخدینے سڑھا چار پہر دن بڑے سکھانا بتیتے ہیں پر لوگ سکھی ہے نا تے لوگ بھی سکھی ہو جاندے ہیں پہرے دار نے سنیاں انہیں میر منو تک خبر پچھا دیتی اس طرح کرو جڑی ہیں بزرگ عورتہ نے انہوں نے چھاتیاں دے پارے پتھر رکھ دیتے ہیں وہ تڑپ کے دم توڑنے گیاں باقی بیبیاں آپی دیکھ کے دکھی ہو جاندے ہیں بزرگ عورتہ نے انہوں نے چھاتیاں دے پارے پتھر رکھ دیتے ہیں سارا دنوں بزرگ عورتہ تڑپ دیاں رہیاں پتھر دے پار تھلے دبیاں رہیاں شام ہندے ہندے اونا دی موت ہو گئی نوجوان بیبیاں بچیاں انہوں نے رل کے رہرہ سیبدہ پاٹھ کیتا ارداس کیتی ہیں یہ ستگرو تیرے پانچ ساڑھا چار پہر دن بڑے سکھ دب دیتے ہیں کیونکہ نیجی اناند ہے نا نیجی پر لوگ سکھی ہونا ربی یاد چھ پر لوگ سکھی ہے لوگ دے دکھ بھی ستا نہیں سکھ دے لوگ دے سکھ دکھ بھی چھایا ادھو دے پہرے دار دے پھر پوٹ پوچھائی او بیبیاں دکھی نہیں ہویاں کیونکہ ماں دا سکھ او دے بچے چھوندے ہیں باکی بوٹیاں دی جڑ پٹھ دیو مرجا جاندے پر ماں او پودا ہے جدا سولت اوڑ دیو تے مرجا جاندے پر پنجابی ماں دی گاں لوگ سکھ دیا گرسک ماں دی گاں نہیں ہے میر منوں نے اندھیا سار انہا بیبیاں دے گوداں چھوند بچے کو زلم کرنا شروع کر دیتا تصیئے دیتے ہیں نیجیاں دے بچے پروئے گئے تلواراناں ٹکڑے کی تے گئے سوئی تاکینا سوئے ہار بنائے گئے انہا بیبیاں دے گڑاں چھوند بچے اندے ٹکڑے پائے گئے انہا دے چھوند چھوند بیبیاں دکھی کر دیتا انہا دے بچے تصیئے دے کے مار دیتے ہیں چھوند بچے اندے ٹکڑے پائے گئے چھوند بچے اندے ٹکڑے پائے گئے شام ہوئی انہا بیبیاں نے فرغل کے ارداس رہنے سے پاٹھ کیتا پاٹھ کر کے ارداس کیتی سی تیرے پانچ ساڑھا چار پہر دن بڑے سوکھ دابتی تو ہے سارا دن بچے اندے ٹکڑے کرنیا رہیاں شام ارداس کرنیاں نے تیرے پانچ ساڑھا چار پہر دن بڑے سوکھ دابتی تو ہے مالکہ کرپہ کریں ساڑھے تن دے بشک ٹکڑے ہو جانا اسی سکھی صدق تو کدی ڈھولیے نا کیوں؟ کیونکہ پرلوک سخی ہے نا ربی یاد وچ جو پرلوک سخی ہو جاندے ہیں وہ لوگ بھی سخی ہو جاندے ہیں روچ نیت روچ ہی سکھ دا لوگ پرلوک سخی ہے حلت سخ پلت سخ نیت سخ سمرن ربی یاد ربی سمرن دے وچ نیت ہی سخ ہے وہاں اندرلا بھی سکھی ہے انندت ہے وہاں سنسار بھی انندت ہے سنسار دے دکھ انہوں پوہی نہیں سکھ دے حلت سکھ پلت سکھ نت سکھ سمرنوں نام گوبند کا صدا لی جائے کیونکہ ہمیشہ ہی رابطہ نام لینا چاہی دے بارلا جگت بھی انندت پر تیت ہوئے گا اندر بھی انندت پر گڑھ جائے گا اندرلا انندت آ جائے گا بارلا جگت بھی سکھ دکھ سکھانی سکھ دے مٹے کمانے پاپ چنانے ساتھ سنگت مل مواجی جائے چنان دے کمائے ہوئے سارے پاپ مٹ گئے گرمک جنہ دے سنگت مل کے ایک آتن کا جیون پر آپت ہو گیا راج جوبن بسرانت ہر مایا مہا دکھ یہ مہا تک ہے کہنے لگے راج جوبن دنیا دے سکھتے سندر جمنی سریر کی طاقت بسرانت ہر رابنوں پلا دن دے مایا مہا دکھ کہنے لگے مہا دکھ دی مایا جڑی منوکن رابطوں پلا دے اے مہا تک ہے مہا تک میں نے مہا پرکھے گا آخ دینے آس پیاس رمنہ کیتن اے پدا پاگمانت لہے ہاں ربی پرگو دی آس راب دے ملاپ دی پیاس پیدا ہو جانے ربی کیرتی زمانتوں کہہ دینے اے جڑے شب گنا دے پدا پاگمانہ پراپت کردہ ہے شرن سمرات اکاکت گوچھرا پتی تو ادھارا نام تیرا ہے پربو میں تیری شرن بچھایا تو سب کچھ کرن دے سمرات ہے ہے پربو تیرے سارے گنا دا کتھن نہیں ہو سکتا تو اندریان تی پہنچ تو پری ہیں پتی تو ادھارا نام تیرا تیرا نام باپیان پوکتر کردن دا ہے امتر جامی نانک کے سوامی سربات پورا تھاکو میرا ہے پربو تُو اپنے پنجمی نانک دا مالک ہے تُو اندر دی جانر مالا ہے سراعت پورا لٹھا پور میرا تُو سارے تھاماتے لگا تار پور ریاں ہیں ایک رس بیاپ ریاں ہیں ہے میرے پربو تُو تے سارے مچ ایک رس رمیہ میاں ہیں تیرے تو بھی نہ ہو اور کوئی بھی نہیں جدو کوئی گروہ کا سکھ ربی یاد مچ جڑ جاندہ ہے اوڈا رو جی حلت پلت سکھی ہو جاندہ ہے اوڈا باری سی سار بھی انندت ہوندہ ہے اوڈا لجی آتمک سنسار بھی انندت ہو جاندہ ہے ہوئی بینت پلنک کھیما کرنیا جی ملک الفتح بلاو واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح